بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سیدھے خبر کی طرف چلتے ہیں اور جلدی سے آج کی خبر آپ کی سماعت کے حوالے اتار دیتے ہیں برادران اسلام ہمارے ملک کے اندر ایک شہر شہر کا نام پریاغ راج جس کو پہلے الہباد کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن آپ یہ با خوبی جانتے ہوں گے کہ یوگی جی نہ جانے کتنے شہروں کا نام بدل چکے ہیں اور کتنے شہروں کا نام وہ بدلنا ابھی بھی چاہتے ہیں تو پریاغ راج سے یہ بہت بڑی خبر ایک امپورٹنٹ خبر نکل کے آ رہی ہے کہ جہاں پر ایک مسجد کے امام کے اوپر جو ہے ریولور تان لی گئی ہے یہاں تک ماحول پہنچ گیا یہ صرف خاموشی ہے مسلمانوں کی غفلت کی نین جو مسلمان سو رہا ہے اسی وجہ سے آج ماحول یہ بن چکا ہے کہ اماموں کے اوپر بھی جو ہے ہتیار تانے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لیکن سیدھی خبر کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں اور اہم خبر آپ کی سماعت کے حوالے اتار دیتے ہیں ناظرین اکرام یہ پریاغ راج سے ملا ہوا ایک جگہ ہے کریلی تھانہ وہاں کی یہ واردات ہے کہ وہاں پر ایک مسجد کے امام ہے مسجد کا نام ہے ابو بکر مسجد تو اس مسجد کے اندر یہ واردات گزری ہے کہ مسجد کا کوئی پلوٹ مسجد کے بازو میں ہی بنا ہوا ہے اور مسجد کے بازو میں ہی امام صاحب رہتے ہیں اب باہو بھی جانتے ہیں کہ ہر امام زیادہ تر مسجد کے اندر یا مسجد کے قریب انقریب کہیں رہتا ہے تو مسجد کے برابر میں جو پلوٹ ہے وہ پلوٹ مسجد کا ہی ہے لیکن کچھ لوگ آنے کے بعد اس پلوٹ کی جو ہے ویڈیو شوٹ کرنے لگے امام صاحب کو جب اس بات کی خبر چلی اس بات کا جب پتہ چلا کہ ویڈیو شوٹ کی جا رہی ہے تو امام صاحب نے پوچھا کہ آپ اس کی ویڈیو کیوں شوٹ کر رہے ہیں کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں تو کہا یہ ہمیں خرید نہیں ہے جگہ تو کہا یہ مسجد کی جگہ ہے کسی اور کی پروپٹی نہیں ہے جو آپ اس کو خرید لیں اور ہم اس کو بیچنا بھی نہیں چاہتے ہیں بس اسی میں لے کے تھوڑا سا معاملہ انگرمہ گیا تھا اور وہ لوگ اس وقت جو ہے وہاں سے واپس چلے گئے تھے لیکن امام صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پھر تقریباً کنٹینیو مسلسل میرے پاس جو ہے فون کولز آنا شروع ہو گئی اور کافی دن مسلسل میرے پاس فون آتے رہے مجھے دھمکیاں طرح کی دی جاتی رہیں ایک دن اچانک سے ابھی پچیش اکٹوبر دن دو بجے یعنی دن میں دو بجے کے وقت ایک شخص آتا ہے فور ویلر گاڑی سے اور سیدھا نکلتا ہے گاڑی سے سی سی ٹی وی کیمرے میں بلکل صاف صاف یہ ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں گاڑی سے نکلتا ہے گاڑی سے نکلنے کے بعد سیدھا امام صاحب کی طرف جاتا ہے اور کمرے میں پہنچ کر کے امام صاحب کے اوپر بھی بولور وہ تان لیتا ہے اور ان کو مارنے کی دھمکیاں ہی نہیں دیتا بلکہ پوری کوشش کرتا ہے امام صاحب کو وہاں پر جان سے مارنے کی لیکن اللہ کا فضل ہوا اللہ کا کرم ہوا کہ وہاں اس وقت کچھ لوگ بستی کے پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی اس نے بستی کے لوگوں کو دیکھا تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سی سی ٹی پی کیمرے میں یہ واردات پوری ریکوڈ ہوئی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ تقریباً پورے دو بچ کر ایک منٹ پر وہ بندہ جو ہے امام صاحب کے ہجرے کے اندر جاتا ہے اور دو بچ کر چار منٹ پر وہاں سے بھاگتا ہوا وہ نظر آیا ہے یعنی اگر کہ اس کو پانچ چھے منٹ اگر مل جاتے تو نہ جانے اس وقت امام صاحب کے ساتھ کس طرح کا حادثہ پیش آتا تو اس طرح کا ماحول بنتا چاہ رہا ہے ملک کا یہ ملک کا جو اس طرح کا ماحول بند رہا ہے اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں تک ہم تمام قوم مسلم بھی ہیں کیونکہ ہم نے نہ تو اماموں کی قدر جانی ہے نہ اللہ کے گھر مسجد کے قدر جانی ہے نہ قوم مسلم کی قدر جانی ہے ہم کا فلت یعنی سو رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے بالخصوص ہمارے مسلم سلیڈر مسلم اعمیلے مسلم نیتہ جتنے بھی ہیں یہ اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ مسلم رہے غیر مسلم رہے مل جھل کر رہنا چاہتے ہیں لیکن کچھ میری نظر میں فیف میں فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ جو سیاست کی چکر میں شوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو کر کے بوال مچانا چاہتے ہیں ایک ہنگامہ مچانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے ہمارے ہاتھ میں سیاست آ جائے اور سیاست آنے کے بعد ہم دنیا کے اندر اچھی طرح سے دولت اور شہرت کو حاصل کر سکیں بہر کے اب اس پوری معاملات کو آپ کی اس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کی خدمت میں بہت آسانی پیش کرتے رہیں وقت کی تنگدامانی کی وجہ سے یہ اوڈیو مجھے آپ کے لیے تیار کرنی پڑی کل انشاءاللہ بے حمدتالہ ویڈیو میں اچھے انداز میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا تب تک کے لیے